احمد آباد سے ہار کے بعد پاکستانی ٹیم بینگلور جانے کے لیے ائرپورٹ پر جیسے ہی پہنچی تو بابر آزم کو خوشی دینے کے لیے ائرپورٹ پر جہاز کے اندر ان کی سیلیبریشن کی گئی ہیپی برثڈے کا کیک کٹا گیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ بابر آزم ہار کے بعد سکتے میں آگئے اور اپنے آپ کو باہر لانے کے لیے وہ بالکل کسی سے بھی بات نہیں کر رہے تھے بابر آزم نے جیسے ہی کیک کی سیلیبریشن دیکھی ہوتل کا سٹاف بھی تھا جو پورا ائر سٹاف تھا وہ بھی ساتھ میں تھا اور پوری ٹیم کے افیشلز بھی ساتھ میں تھے بابر آزم کے چہرے پر تھوڑی سی خوشی کی لہر دوڑی دوستو محمد رزوان اور شداب ابھی بھی مایوس ہیں کہ پاکستان کی کار کردگی بہت ہی بری رہی ہے احمد آباد میں بابر آزم کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پاکستانی بھیانک طریقے سے صدمے میں ہیں اور یہ اسٹریلیا کے خلاف کس طرح باؤنس بیک کرے گی دوستو یہ پوری قوم کی نگاہیں اب اس بات پر ٹکی ہوئی ہیں پاکستان کے لیے مارجن بہت ہی کم ہے دوستو بینگلور جانے کے لیے پوری ٹیم نے اپنے روایتی ڈریس پینا اور جیسے ہی بینگلور جانے کے لیے ائرپورٹ پر آئی وہاں پر بھی بابر آزم بابر آزم چانٹ ہونے لگا دوستو ہیرو ہیرو ہی ہوتا ہے چاہے وہ دیس میں ہو یا ویدیش میں ہو آپ دوستوں کی کیا رائی ہے کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیں کہ بابر آزم ہیرو ہے اور کیا پاکستانی باؤنس بیک کر کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر پائیں گے آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں